یا کنابدو و یا کناستائین آج ہماری پہلی میٹنگ ہوئی یہ نئی ہم نے کمیٹی بنائی ہے میں خاص طور پر اس کا آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی آن ہاؤزنگ انڈ کنسٹرکشن اس کی آج پہلی میٹنگ تھی اور میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے پہلے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نیا پاکستان ہاؤزنگ جو ہماری کوشش تھی کہ عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جائیں پاکستان میں اور اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے مثلا ٹیچرز ہیں نرسز ہیں پروفیشنل کلاس ہے کوئی کام کرنے مارے ویلڈر ہے کوئی چھوٹی سے دکان ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے تو سب سے پہلے تو ہمارا مقصد یہ تھا نیا پاکستان ہاؤزنگ کا کہ اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے نیا پاکستان ہاؤزنگ لانچ کیا اور اس میں ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں رکاوٹیں سب سے بڑی یہ آئیں کہ ایک قانون ہے فور کلوجر لاؤ کہ بینک تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ جو کسٹیں واپس نہ کرے جس نے گھر لیا ہوئے کسٹیں واپس نہ کرے تو بینک کے پاس طاقت قانون ہو جو کہ ان سے پھر کہے کہ یا پیسے دو اور یا پھر ہم گھر واپس لیتے ہیں یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب سے کم بینک فینانس کرتے ہیں گھروں کو تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی تقریباً دس فیصد فینانسنگ ہے جہاں گھروں کے لیے کرزے دیتے ہیں یورپ میں اسی فیصد ہے نوے فیصد ہے ملیشیا جیسے جگہ میں تیس فیصد ہے پاکستان میں صفر اشاریہ دو فیصد ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قانون ہی نہیں ہے تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پورا کیس لڑا اور اب وہ جیت گئی ہے گورنمنٹ لیکن ابھی تقریباً وہ پاس ہو گیا تو ایک تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی دوسری ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے رکاوٹیں تھی مختلف قسم کے ٹیکسز تھے پرمیشنز ان کو نہیں ملتی تھی وہ پرمیشن لیتے لیتے اتنا دیر لگتی تھی پھر رشوت دینے نہیں ملتی تھی پھر اگر وہ پرمیشن ایک ہی ملتی تھی یوٹیلیٹیز کی پرمیشن یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھی تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کریں کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے کیونکہ کئی چیزیں فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں جو صوبوں کے حق جو صوبوں کے اختیارات ہیں تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے اور یہ پہلی ہماری جس طرح میں نے کہا میٹنگ ہے نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کی اس کا ایک اور مقصد ہے اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے ایک نوکریاں چلی گئی ہیں بیروزگاری بڑھ گئی ہے ایکانومی بیٹھ گئی ہیں دنیا کی تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اٹھانا ہے کیسے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے کیسے ایکانومی چلانی ہے یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے پیکجز دے رہی ہے امریکہ کے اندر تقریباً تین ہزار ارب ڈالر کا پیکجز دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ایکانومی کو چلانا شروع کریں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤزنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی ایکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا لوگ اور بچ سے نکلتے آئیں گے تو یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری اب ایک تو نیاپا کے لازنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے جو نچلے طبقے کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے ہے دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنے شروع ہو تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی جس کو میں پریزائیڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہمارے لیے بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنی یہ جو نیاپاکستان ہاؤزنگ کو شروع کریں تھوڑی شروع ہوئی ہے لیکن اس کو اس پیمانے پہ کہ جدر ہم نے سوچا تھا پچاس لاکھ گھر بنیں گے تو میں اب یہ جو کرونا کی وجہ سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں جو ہماری انٹرنیشنل ابلگیشنز ہیں اس کے لیے ہمیں صرف اکتیس ڈیسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے یعنی وہ جو کئی جدر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹ ایف پہ اور اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ ان سے ہمیں صرف اس وقت اکتیس ڈیسمبر تک ٹائم ملا ہے کہ ہم یہ جو آج میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دے سکیں تو یہ میں بتانا اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے یہ موقع ہے یہ اکتیس ڈیسمبر کے پاس آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا کئی چیزیں کئی پھر بھی رہیں گی لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور یہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان ہاؤزنگ جو کہ اس طبقے کے لیے جس کو جو نہیں گھر خرید سکتے ہیں جو قرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا ساری زندگی ہم کسی طرح پیسے کٹے کر کے گھر خریدیں تو ان کے لیے سب سے پہلے ہے ہم نے نیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے تیس ارب روپے کی سب سےڈی دی ہے اس کا مطلب کہ جو پہلا ایک لاکھ گھر بنے گا نیا پاکستان ہاؤزنگ کے بیچ میں سو ہر گھر جو بنے گا اس میں تین لاکھ روپے ہر گھر کے لیے سب سےڈی ملے گی مثلا اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے بیس لاکھ کا تو اس کو تین لاکھ جب سب سےڈی مل جائے گی تو وہ سترہ لاکھ کا ہو جائے گا سترہ لاکھ کا مطلب یہ کہ جو وہ کرزوں کی جب قسطیں دیں گے وہ ان میں کمی آ جائے گی یعنی بیس لاکھ کے بجائے جب سترہ لاکھ ہوگا تو یہ پہلے ایک لاکھ جو گھر بنے گا نیا پاکستان ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اندر اس میں تین لاکھ روپے ہر گھر کے اوپر سب سےڈی دی جائے گی دوسرا جو بینک بینکوں سے جب جو لوگ جا کے کرزے لیں گے تو اس کرزے کے اوپر جو پانچ مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سبسیرائز کرے گی جو انٹریسٹ ہے جو سود دینا ہے وہ صرف پانچ مرلے کے گھر پہ صرف پانچ فیصد سود دینا پڑے گا کیونکہ اس وقت دینا پڑے گا اگر پورا سود تو وہ زیادہ بن جاتا ہے تو پانچ مرلے کے گھر پہ صرف پانچ فیصد سود لوگوں کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے اور یہ ہر کے لئے دس مرلے کے گھر کے لئے ست فیصد سود دینا پڑے گا باقی گورنمنٹ سبسیرائز کرے گی سود کو تیسری چیز ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے بات کی ہے سب بینکوں سے اور ہم نے ان بینکوں کو کہا ہے کہ آپ پانچ فیصد جو آپ کا ٹوٹل پورٹفولیو ہے اس کو صرف کنسٹرکشن کے لئے رکھیں اور وہ رکھیں اس لئے کہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لئے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لئے بینکوں کو خاص ہم نے تاقید کی ہے کہ پانچ فیصد آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹفولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کے لئے یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے یہ تین سو تیس ارب روپیہ بنتا ہے تو تین سو تیس ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لئے رکھا جائے گا اور اس میں کیونکہ یہ پہلی دفعہ بینک اتنی بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں تو ہم نے یہ فیض ہمیں پتا ہے کہ اس میں رکافٹیں آئیں گی مشکلیں آئیں گی لہٰذا اس کمیٹی کا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا ایک ایک کام ہوگا کہ بیچ میں سٹیٹ بینک کے ساتھ اور بینکوں کے ساتھ اور پھر جو جو ان کو رکافٹیں آتی ہیں جو جو لوگ خریدیں گے وہ وہ کم کی جائیں تو یہ کوارڈنیٹ کرتی رہے گی مسلسل کہ اس کے اندر ہر قسم کے رکافٹیں ہم دور کریں تاکہ زیادہ آسان ہو فانینسنگ کے لئے چوتھی چیز اور یہ سب سے ضروری ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ جو این او سیز ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھٹنا پڑتا ہے این او سیز کے لئے وہ ہم نے بہت کم کر دی ہیں تو بہت کم این او سیز لینے پڑیں گے جو پہلے مشکلات آتی تھی وہ نہیں لینے پڑیں گی ہم نے بلکہ دوسری چیز وان ونڈو آپریشن کر دی ہے اور ہر صوبوں کو ہم نے آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہر صوبہ وان ونڈو آپریشن کر رہے ہیں ایک پورٹل ہوگا اس کے اوپر وہ جا کے جائیں گے یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے اور یہ سب سے بڑی کام ہوگئے کیونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور بلڈرز کو سب سے بڑے ہمیں ان کو کمپلین یہ تھی کہ جناب کبھی ادھر سے جاتے تھے کبھی مہینے لگ جاتے تھے سال لگ جاتے تھے تو ایک وان ونڈو آپریشن پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا یہاں جب اپروول لکشن نہیں اپروول ہوتے پھر وہ بھاگے پھرتے ہیں کئی سال لگ جاتے ہیں سوسائیٹیز بنانے میں تو اس لیے اس کے لیے بھی اب ہم نے ٹائم لیمٹ دے دیا ہے اور مختلف جگہ پہ کہ تیس دینا ہے کسی اپروول کے لیے یعنی ہر اپروول کا ٹائم لیمٹ دے دیا ہے اگر تب تک اپروول نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوز کر دیا ہے پروونسز کے ٹیکسز تھے تو جب وہ ہر پروونسز اتنا زیادہ جو ٹیکسز لگ جاتے تھے وہ کنسٹرکشن کے کسٹ اوپر چلے جاتے تھے تو یہ عام لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا کہ سستے گھر بنیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکسز کم کر دی ہیں اور آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ پھر یہ صرف اسی سال کے لیے ہے اور یہ ہمیں صرف اس لیے ملی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے نہیں تو جو ہمارے انٹرنیشنل ابلگیشنز ہیں یہ ہمیں نہیں ملی تھی پرمیشن جو سورس آف انویسمنٹ ہے کنسٹرکشن میں جو بھی خریدے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس نے اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری ایکانومی آنڈاکیمنٹڈ ہے ہماری زیادہ تر انفارمن ایکانومی آدھی تقریبا تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم انسینٹیوائز کر سکیں لوگوں کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور انویسمنٹس میں تو اس لیے ہمیں یہ اکتیس ڈیسیمبر تک ٹائم ملا ہے اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ پوری طرح اٹھائیں کیونکہ اکتیس ڈیسیمبر کے بعد پھر جو ہمارے انٹرنیشنل اپلیگیشنز ہیں وہ پھر ہمارے اوپر لاغو ہو جائیں گی اور پھر یہ آپ کو ونڈو نہیں ملے گی یہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح کے انسینٹیوز کنسٹرکشن انڈسٹری کو نہیں دیئے کبھی کسی گورنمنٹ نے عام لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے گھر بنانے میں اس طرح کی آسانی پیدا نہیں کی جو ہم نے کی ہے یہ جو ہر گھر کے اوپر جو نیا پاکستان ہے ہر گھر پہ تین لاکھ روپے گورنمنٹ دے گی بیس لاکھا گھر ہے یا اکیس لاکھا یا پندرہ لاکھ اس میں سے تین لاکھ گورنمنٹ دے گی تاکہ آسان ہو جائے لوگوں کو کیونکہ ان کو قسطیں کم دینی پڑے گی تو ایک ان کے لیے بھی اور پھر جو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے ہم پانچ پسنٹ انٹریسٹ پانچ مرلے کے گھر پہ پانچ مرلے کا جو گھر ہوگا پانچ پسنٹ انٹریسٹ ملے گی عام لوگوں کے لیے زیادہ ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس چھوٹے گھر ہیں ان کی ہم مدد کریں گے انٹریسٹ پانچ پسنٹ تاکہ آسان ہو وہ بھی آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں اور پھر میں نے یہ جو دس مرلہ کے جو گھر ہوگا اس کے لیے سات فیصد انٹریسٹ ہوگا اور آخر میں یہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی کے بینک سے بات کی ہے کہ اس پیمانے پہ وہ پیسے اویلیبل کریں کنسٹرکشن کے لیے جو کہ تین سو تیس عرب روپیہ ہے اور وہ صرف اور صرف کنسٹرکشن کے لیے ہوگا تو میں چاہوں گا آپ سب کو آج لوگوں کو کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں یہ جو ہم نے انسینٹیوز دی ہیں اس کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ کنسٹرکشن کے لیے جو جو انسینٹیوز ہیں اور جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم امید لگاتے ہیں کہ ہماری ساری جو کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں اس سے ہی لوگوں کو روزگار ملے گا غریبوں کے لیے گھر بھی بند سکتے ہیں غریب لوگوں کے لیے عام سفید پوش کے لیے وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جب کنسٹرکشن کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا شکریہ کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا ایسا کہنا ہے وزیراعظم امران خان کا ناشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ تعمیرات میں انویسٹ کرنے والے کسی شخص سے اس کی آمدن کے ذرائع کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لیکن یہ سہولت یہ ریلیف صرف اکتیس دسمبر تک ہے تو جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وزیراعظم پاکستان امران خان کا کہنا تھا کہ اسے آگے آنا چاہیے اور ہاؤزنگ کے شعبے میں انویسٹ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آج تک پاکستان میں کسی بھی حکومت نے اس طرح کی آسانی نہیں دی ہے اور کچھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے اندر لوگوں کو کم انٹرسٹ ریٹ پر گھر دیے جائیں گے پانچ مرلہ گھر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ پانچ فیصد مارک اپ پر حاصل کیا جا سکے گا اور دس مرلے کا جو گھر ہے وہ ساتھ پیسد مارک اپ پر بینک سے لیا جا سکے گا